اسلام علیکم ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماؤنٹ اولیبس پر بیٹھے تھے جتون کے پہاڑ پر ساگرد آپ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا ہمیں ذرا بتائیے یہ کب ہوگا کیا کیا نظر آئے گا جس سے پتہ چلے گا کہ آپ آنے والے ہیں اور یہ دنیا ختم ہونے والی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا خبردار رہو کہ کوئی تمہیں گمراہ نہ کر دے مطلب کی نشانی کے طور پر یا آپ نے بتانی کی کوشش کی کہ گمراہ کرنے والے بہت ہوں گے اور ہر جگہ گمراہی میں ہوں گے تو جو انسان سوچتا ہے کہ میں کوئی صحیح کام کر رہا ہوں اپنے نظریے سے تو اس کا مطلب یہ نہیں یوگا کہ وہ صحیح ہے جیسے یوگا آپ لے لیں کیا صرف اور صرف یہ ایکسرسائز یا پھر جب ہم یوگا کرتے ہیں تو انہے دیوتاؤں کی پوجہ کرتے ہیں میں کچھ یوگا کے پوس کے بارے میں بتاؤں گا اس کے بعد ہم سمجھنے والی چیزوں پر بات کریں گے تو جو چیز کے بارے میں بتانے والا ہوں وہ مائک شریف کی ریسرچ ہے جنہوں نے تیس سال سے زیادہ بھی عمر تک یوگا کیا بلکہ یوگا کے ٹیچر تھے اور ابھی انہوں نے یوگا کرنا چھوڑ دیا ہے ریزن کیا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یوگا کے اندر کئی پوز ہوتے ہیں جو کرے جاتے ہیں جیسے لوٹس پوز جس میں انسان اپنے ہاتھوں سے گیان مدرہ بنائے ہوتا ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹرپل سکس ہینڈ سائن کو ریپریزنٹ کرتا ہے مارک آب دا پیز تجال کو ریپریزنٹ کرتا ہے تو یہ خود کو لوٹس بنائے ہوتے ہیں اس طریقے سے اور آپ کئی گارڈس کو دیکھو گے جو کمل یعنی لوٹس پر بیٹھی ہوتی ہیں یہ پوز دیکھیں آپ اس کو پری پوز کہتے ہیں سنسکریت میں ورک شاسنا جب کوئی ایسا پوز بناتا ہے یوگا کے اندر تو وہ ایکچولی ہندو گارڈ وشنو کی ورسپ کرتا ہے اب چاہے وہ جان بوجھ کر بنا رہا ہو یا انجانے میں یہ پوز اصل میں ہندو گارڈ شیوہ کو سمان دینے کے لیے بنایا جاتا ہے جو گارڈ آف دیت ہے جو گارڈ آف ڈیسٹروئر ہے کئی ہندوز شیوہ کو سب سے بڑا بھگوان مانتے ہیں کیونکہ وہ موت دیتا ہے پھر دوبارہ پیدا کرتا ہے اور واریئر پوز اس کے تین اسٹیجز ہوتے ہیں اس کو ویرہ بھدراسنا کہتے ہیں یہ تین اسٹیج جو ہیں وہ ویرہ بھدرا کی زندگی کو ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ بھگوان تھا جس کو شیوہ نے پیدا کیا تھا جس کے ذریعے سے شیوہ اپنی منگیتر کا بدلہ لے سکے جس کا نام ستی تھا اس نے شیوہ سے سادی نہ ہونی کے وجہ سے خودخوشی کر لی تھی کیونکہ ستی کے فادر نے سادی سے انکار کر دیا تھا تو اس لئے شیوہ نے اس کو پیدا کیا تاکہ وہ بدلہ لے سکے دا واریئر سیکنڈ پوز جو ہے وہ ہندو گارڈ گنیشہ کی ورسپ کو ریپریزنٹ کرتا ہے اور یہ پوزچر بنانا ہنومان کو ورشپ کرنا ہوا اور آپ نوٹ کریں گے کہ اس پوزچر کے اندر بانسوری کو پکڑنے کا جو طریقہ ہے وہ ڈیول ہون جیسا نہیں لگ رہا جو شیطان کی پجاری بناتے ہیں شیطان کو سمان دینے کے لیے دی گارڈس پوزچ جو ہندو گارڈس کالی کو ورشپ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے جو ایکچولی میں میں بتا چکا ہوں کہ یہ ایک دیمونک گارڈس ہے اس کا ذکر سیطانک بائبل کے اندر ہے ایسے ہی کچھ اور پوزچ ہیں جیسے دی کروکوڈائل پوزچ جو رام کے لیے ہے دا کیٹ کاؤ پوزچ جو گارڈس ترسوتی کے لیے ہے اور سب سے زیادہ اگر کوئی یوگا کرتا ہے وہ ہے سوریہ نمسکار کے اندر اس کے اندر بارہ پوز ہیں جو سوریہ دیوتا یعنی سن گارڈ کی پوجا کرنے کے لیے بنائی جاتے ہیں یاد رکھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بک آف ڈیٹرانمی کے اندر ہم کو وارننگ دی تھی اور خدا کی بات یاد دلائی کی سورج چاند سیطانوں کی پوجا کرنے سے بچنا کیونکہ خدا نے تمہیں مصر کے بھٹے سے بچا کر نکالا ہے لیکن پھر بھی جو اسرائیلی تھے انہوں نے جو ہے وہ پوجا کری دوسروں کی پوجا کری دوسرے خداوں کی اور خدا ناراض ہوا اور عذاب دیئے اس پر بلکہ اس سے پہلے بھی قرآن کے اندر ذکر ملتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے وقت سورج چاند ستارے اور بہت سارے پتھروں اور جانوروں کی پوجا کری جاتی تھی اور حضرت ابراہیم نے سب کو خبردار کیا تھا کہ ایک رب کے علاوہ کسی کی پوجا مت کرنا اسٹیو نے یہ بھی لکھا کہ یوگا کرنے کا مطلب ہے آپ اس پوسچر کو بنا کر جو یوگا میں بنایا جاتا ہے تو جو پوسچر آپ بناتے ہو تو فیزیکلی آپ ان سے دعا کرتے ہو کہ یہ خدا جو ہیں جو فالس گوڈز ہیں یہ آپ کے دلوں اور آپ کے زندگیوں میں فطری طور پر اتریں جو اصل میں ڈیمونک پوزیسن میں ہوتا ہے جب ڈیمونک پوزیس ہوتا ہے تو شیطان ان پر فطری طور پر اترتا ہے اور جتنی ہندو خدا ہیں وہ پتھروں سے جڑے ہوتے ہیں جو انسانوں کے دوارہ بنائے گئے ہوتے ہیں خدا کبھی نہیں کہتا کہ میرا پتھر بناو بلکہ یہ ڈیمنس ہوتے ہیں اگر آپ کورنٹینین پڑھیں گے تو اس میں لکھا ہے کیا میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بوتوں کے چڑھاوے کی کوئی حیثیت نہیں یا کہ بوت کی کوئی حیثیت نہیں ہرگز نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو قربانیاں وہ گزارتے ہیں اللہ کو نہیں بلکہ پتھروں کو تو شیطین کو گزارتے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ آپ شیطین کی رفاقت میں شریک ہوں یہاں صاف کہا گیا ہے کہ جو کوئی بھی کسی پتھر کو پوچھتا ہے وہ شیطان کو پوچھتا ہے اور یہ انرجی انرجیوں جو کرتے رہتے ہیں ایکچولی وہی چیز ڈیمنس کے اندر سے آتی ہے اور یاد رکھنا تمہارا ایک ہی خدا ہے بائبل کے اندر بھی اسلام کے اندر بھی اور ہندوزم کے اندر بھی بلکہ گیتہ کے اندر بھی یہ کہا گیا ہے جو کوئی ڈیمی گوڈز کی پوچھا کرتا ہے یعنی کہ بہت سے دیتاؤں کی تو گویا وہ رکھچسوں کی پوچھا کرتا ہے تو یہ جو خدا ہے جو اصل خدا ہے جو ایک رب ہے جو اللہ ہے وہ کسی پتھر کے اندر نہیں کسی نیچر کی چیز کے اندر نہیں بلکہ نیچر کو پوچھنا شیطان کو پوچھنا اب دیکھتے ہیں کہ آخر یوگا کا گول کیا ہے یوگا کا مطلب ہوتا ہے یوگ ہندی میں جوا یا کسی چیز سے جڑنا یوگا کا گول آپ کو روشنی دینا ہے لائٹ and وہ لائٹ تب دیکھتی ہے جب کنڈالینی پاور آپ کے ریڑ کی ہڈیوں کے ثرو آپ کے چکراز کو ایکٹیویٹ کرتی ہے جس کو انرچی ڈسک کہا جاتا ہے جو سات چکراز ہوتے ہیں باڈیز کے اندر حالانکہ سائنس ایسا کوئی پروف نہیں کرتی اب یہ سب چیزیں انسان کیوں کرتا ہے تاکہ اسے سکون ملے پر سکون کے چکر میں وہ شیطانوں سے جڑی آتا ہے اگر آپ چاہتے ہو دنیا میں سکون ملے تو آپ بہت بڑے گدے ہو کیونکہ ہمیشہ کی زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی یہاں تو بس ٹیسٹ چل رہا ہے اور اگر سکون پانا ہی ہے تو خدا نے ہمیں رسول دیئے کتابیں دی عبادت کرنے کا طریقہ دیا جو خدا سے محبت رکھتے ہیں وہ خدا کو خوش کر کے ہی خدا کے حکموں کو مان کر ہی سکون پاتے ہیں باقی اصل سکون آخرت میں ہی ہے اگر آپ اپنے ٹیسٹ میں پاس ہوئے تو یہ جتنی بھی دیوی دیوتائیں ہیں یہ یوگا کے حصے میں ہیں چاہے پریکٹس کرنے والے مانے یا نہ مانے ان کا روحانی کنیکشنز شیطانی طاقتوں سے ہے جو ان خداوں کی نقل ہے ذرا سوچیں کیا اب بھی آپ بینا سوچیں بینا جانے ان طاقتوں جس کے بارے میں آپ کو پتا بھی نہیں یہ ڈاک روحانی طاقت ہیں کیا ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے یوگا کے اندر سرپنٹ پاور کو اوپن کرنا یعنی ازدہے کی طاقت اپنی کنڈلینی کو کھولنا آپ کو ایک سیریس منٹل پرابلم دے سکتی ہے کیونکہ یہ کرنا ڈارک اوکلٹ پاور کو کھولنا یہ شیطان کا دروازہ کھولنا ہے نہ کی خدا کا اور کئی لوگ پاگل بھی ہوئے ہیں اس چیز کے پیچھے یاد رکھو جب کوئی انسان مر جاتا ہے پھر ہم اس کی مورت بناتے ہیں پوجنے کے لیے تو وہ جو مورت ہوتی ہے شیطان اس میں اپنا گھر بنا لیتا ہے آپ نے نیو ایج کے بارے میں سنا ہوگا تو یوگا نیو ایج کی تعلیم ہے جس کا بانی ڈیویڈ سپینگلر ہے جو لوسیفر کو ماننے والا ہے جو کہتا ہے کہ کوئی بھی نیو ورلڈ آرڈر میں تب تک انٹر نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ لوسیفر کی پوجا نہ کرنے لگ جائے یہ بندے کا ریلیجن ہی یوگا اور میڈیٹیسن پر جلتا ہے مطلب اس کی ٹیچنگ اللہ فرماتا ہے جن کو ہم نے کتاب دی وہ تو جو کچھ آپ پر اترتا ہے اس سے خوش ہوتے ہیں اور دوسرے فرقے اس کی بعض باتوں سے منکر ہیں آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے تو صرف یہی حکم دیا گیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ شریک نہ کروں میں اسی کی طرف بلا رہا ہوں اور اسی کی جانب میرا لوٹنا ہے تو اس ایک کی عبادت کرو اس کے سیوا کوئی معبود نہیں خیر امید ہے ویڈیو آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی اگر کوئی کنفیوز آنے تو آپ کمنٹ کر سکتے ہو ویڈیو کیسی لگی ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینلوں کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ سے ملوں گا پھر ایک نئی ویڈیو میں اپنے اور بڑو کا خیال رکھیں السلام علیکم